ہیلو ایوریون میں صدف حاضر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بلکل ہی فریش انداز میں آپ کے ساتھ رمضان سپیشل دہی وڑے لے کر آئی ہوں جسے آپ ضرور کھائیے کھلائیے بہتی لذیذ اور لذت دار بننے والا ہے یہ تو چلیے شروع ہو جائیے اس رمضان میرے ساتھ آپ جڑے رہیے اور اس ریسیبے کی ضرور پرائے کریے گا یہاں پہ میں نے اڑت کی دار رات میں بھگو دیا تھا اور صبح گرائنڈ کر لیا ہے اور یہاں پہ تیل گرم کیا ہے اور تیل میں ہاتھ سوری ہاتھ میں پانی لگا لگا کے وڑے کو فرائے کرنا ہے فرائے کرنے کے بعد سیدھا ڈریکٹلی پانی میں ڈال دینا ہے پانی میں ڈالنے کے بعد ململ کے کپڑے سے وڑے کو دبانا ہے کچھ وڑے ہمارے ابھی بھی فرائے ہو رہے ہیں ڈال میں کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے آپ کو یہ دیکھئے وڑے ترنت فرائے کر کے ہم ڈریکٹلی پانی میں ڈالیں گے پانی میں ڈالنے کے بعد میں نے پھر سے ململ کے کپڑے سے پریس کیا ہے وڑے کو یہ دیکھئے وڑے چپٹے چپٹے سوفٹ وڑے بن کے تیار ہے اڈال زیادہ گاڑی مت رکھئے گا وڑے بن کے تیار ہے آپ میں میں نے املی کی چٹنی لیا ہے املی کی چٹنی بنانے کے لیے لسن، ہری مرچی، زیرا نمک اور تھوڑی سی املی چاٹ مسالہ میں نے لیا ہے جس میں میں نے بھنا زیرا، لال مرچ، کالا نمک ایڈ کیا ہے اور دہی میں میں نے شکر ملایا ہے جس سے دہی کو ہمیں میٹھا بنانا ہے میٹھے کا ٹویسٹ دینا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں وڑا ایڈ کریں گے اس کے بعد اوپر سے میٹھی میٹھی دہی ڈالیں گے اب ہم اس کو چٹ پٹا کھٹا فلیور دینے کے لیے املی کی چٹنی ایڈ کریں گے بہت ہی موں میں پانی آ رہا ہے بہت ہی تیسٹی دیکھ رہا ہے اس کا کلر اب اوپر سے تھوڑا سا تکے کا تڑکہ دیں گے چاٹ مسالے کے ساتھ جو کی ہم لوگوں نے گھر میں بنایا ہے اسی کے ساتھ جھٹ پٹ جھٹ پٹ میں نے یہ دہی وڑے آپ کو شوٹ میں بتائیں ہیں اسے آپ ضرور ٹرائے کریے گا اس رمضان میں اور سب کی تاریفیں واوائی لوٹیے گا اسے بنا کر لوگوں کو کھلا کے اور خود پسند آئیں تو اور لوگوں کو شیئر کریے آگے آگے بڑھائیے اور ایسی سبسکرائب کریے تھانکیو سو مچ موسیقی موسیقی